سمال الیم و کرنی میں انہم یہ آگے میں ان plaisل پڑیسٹ بکش اند evil education بھواٹ mss is amazing جونو kept رکھت ساہی نادی پروگرام ڈاکیiras ساکھی پانیش نادی zwدیت اس کے بعد میں خرائین اور خواصی حصل ہائیں خطب نہ ہوں آپ کی �یدا کے عقصر کے حضرت ضائف بہت ہوگی اس کے بعد میں آرمہ حبیر کا لابد دیتا ہوں کہ وسیل کرائے اور حدیث اور اس کے بعد میں تحصیل تحصیل کا لابد دیتا ہوں کہ وسیل کرائے ہمارے ساتھ تاون کرتے ہیں میں روزے چودری گورنمی ڈگری کالج مینڈر سے ہوں اور میں اسی کالج میں فورس میسٹر کے سٹوڈنٹ ہوں اور انسس سے نیشنل سروس سکیم جو ہے یہ یہ چوبیس سپتمبر انیس سو انہتر اسوی میں لانچ کی گئی تھی اور ہمارے کالج کے اندر انسس کو لے کے بچے بھی بہت زیادہ سیریس ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں ہر سال اس کو منقت کروایا جاتا ہے اور اس کالج کے اندر سب سے پہلے تو ہمارے جو پرینسیپل صاحب ہیں ڈاکٹر محمد آزم ان کا بہت بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ اسی لیے ہم ان کی ہر بات کو ساتھ لے کے مد نظر رکھ کے تو ہم اس پروگرام کو اس ارگنیزیشن کو یا پھر اس تنظیم کو حاصل کر سکتے ہیں اور جس میں اس میں سب سے بڑا رول ہے کہ ہمارے پروگرام آفیسر ڈاکٹر اسد عمران ان اسیس پروگرام آفیسر ہیں اور ان کے ساتھ کچھ کمیٹی ممران ہیں جیسے پروفیسر اسرار ایمن پروفیسر علیہ سیمن اور پروفیسر رزاک ایمن ان کا بھی بہت بڑا تعاون ہے اور ہم اس کمیٹی سے یہاں پہ آج چیف گیسٹ آئے ہوئے ہر ایک شخص سے ہم تہ دل سے شکریہ دیں ایسر سے ہم نے اتنا کچھ سیکھا اگر ڈیسیپلین جیسے ہو گیا اس کے بعد بہت آج کا پروگرام چوبیس سپتمبر دوہزار بائیس کو انسس ڈے منایا جاتا ہے پوری انڈیا کے اندر تو آج اسی مناسبت سے جی ڈیسی مینڈر کے اندر بھی نیشنل ڈے رکھا گیا تھا جس میں ہم لوگوں نے پارٹی سپیٹ کیا اور ہم نے جو ڈے سی میں جو پیچھلے دو تین سال سے ہم لوگوں نے کام کیا ہوا تھا اس کی جو ہے وہ پاور پائنٹ پریزنٹیشن بھی دی گئی اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے جونیئرز نے ہمیں سیٹیفکیٹ بھی دیے جس میں ہم لوگوں کی جو ہے وہ کنٹیبیوشن کو سراہا گیا ہمارا اس پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو نئے نئے طلبہ و طالبات کالج کے اندر آئے ہیں پچھلے کوویڈ لاکڈان کی وجہ سے وہ تین سال تو سکولوں میں نہیں جا سکے